بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ڈسکس ہوا میرے پاس آیا یہ باتیں مجھ تک کیسے پہنچی یہ بھی عمران خان نے کسی طرح سے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی اب یہ چار لوگ ہے کون پورے پاکستان ڈھوڑ رہے کہ یہ گروپ آف ہور ہے کون تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ میٹنگ کب اور کہاں ہوئی اور کس نے جا کر عمران خان کو بتا دیا اور عمران خان کی ویڈیوز میں ان چاروں کے نام بھی ہوں گے سب سے پہلی چیز یہ میٹنگ ہوئی تھی آپ کی ک کراکچی کے اندر یہ کوئی آفیشل میٹنگ نہیں تھی یوں سمجھ لے ایک پرائیوٹ میٹنگ تھی جو زرداری صاحب نے کال کی ہوئی تھی اس میں شہباز شریف نہیں تھا اس میٹنگ میں چار لوگ تھے آپ کے نواز شریف تھے آپ کے آصف زرداری تھے آپ کے فضل رحمان تھے اور آپ کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ تھے اب یہی وہ میٹنگ تھی جہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی اب آؤٹ کیس ہوئی کیونکہ انٹیلیجنز ایجنسیز کے بارے میں یہی کہا جات ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈسکشن صرف پرائیم نیسٹر کی ٹریک کرتے ہیں کسی اور کی کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے آرمی چیف کی بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور یہاں سے ہی انڈریکلی امران تھر کو پتا چل گیا کہ اس میٹنگ کے اندر یہ یہ باتیں ڈسکس ہوئی کیونکہ بعد میں ان لوگوں نے اپنے سب آڈینیٹ سے یہ چارے کے سارا معاملہ ڈسکس کیا کہ اگر قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا پھر اس کے ریپکشن کیا ہوں گے کیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں کیا لوگ ہمارا نام لیں گے یا لوگ بھول جائیں گے اس طرح کی ڈسکشن ان لوگوں نے اپنے سب آڈینیٹ سے کی جس کے بعد ان کے سب آڈینیٹ کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ چاروں مل کر یہ پلیننگ کر کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہماری رائے اوپینین جانا جاتے ہیں اس کے بعد ان سب آڈینیٹ نے آپس میں کروس چیک کر کے امران خان تک یہ ساری کی ساری باتیں پہنچا دی جو ان میں سے ان کے لائل نہیں تھے یہاں سے امران خان کو یہ ساری کی ساری بات پتا چلیا اب پوائن بات آتا ہے کہ اس طرح کی پلین کو ایگزیکیوشن کی گئی یا اسے چھوڑا گیا انیشیلی لوگوں نے سوچا تھا کہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو دیرے دیرے عوام کا پریشر بیلڈ اپ ہوتا گیا اور بعد میں ان کو پتا چلا ان کا تو سروائیول ہی سٹیک پہ پھر انہوں نے اس پلین سے ویڈراؤ کر لیا لیکن اب کس حد تک یہ ویڈراؤ کیا گیا یہ کسی کو بھی نہیں پتا کیونکہ at the end of the day سارے شوٹس تو انہوں نے ہی کال کرنے ہوتے ہیں بینظیر کے ٹائم پہ بھی یہ ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور بینظیر کا ٹسل چل رہا تھا اور امریکہ کی حمایت آصل تھی بینظیر کو بینظیر اوپن نہیں کھیل رہی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے پیچھے امریکہ کھڑا ہے لیکن امریکنز نے جب دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی اگینس ہو گئے اور بینظیر کو ہٹوا دیا سین سے تو امریکنز نے بھی اپنا سپورٹ ویڈراؤ کر لیا اور یہ ایک تلق حقیقت ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی پاورفل ب بند آپ کے پیچھے کھڑا ہو جب آپ اسیسینیٹ ہو چکے ہوتے تو آپ کی پولیٹیکل ریالیٹی زیرو ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کی فیور میں کوئی بھی نہیں بولنے والا یہاں پر بھی یہ ہی ہے امران خان ہیویلی ریلائی کر رہا ہے پاکستانی عوام کے اوپر کے اگر میرے نام آ جائیں گے تو اس کے بعد ان لوگوں کے کیریئر ختم ہو جائیں گے ان لوگوں کے کیریئر ویسے ہی ختم ہے یہ تو ویسے ہی مطلب فارق لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جب امریکن کو اسیسینیٹ کر لیا ج ہے تو ہم تو ایک ویلیویبل لیڈر کھو چکے ہوں گے ان لوگوں کی تو ویسے بھی حیثیت نہیں ہے پھر چائے والی ان کی پولیٹیکل ریالیٹی زیرو ہو جائے پر پھر بھی ڈیمیج تو پاکستان کو ہو چکا ہوگا تو اسی لیے کہتا ہے کہ امران خان کو پرکاوشنز زیادہ لینے چاہیے کیونکہ یہ کبھی بھی ملٹ سوئنگ کر سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسیسینیشن اٹیمٹ کیری آؤٹ کون کرے گا تو آپ سب کو پتا ہے کہ جیسے اس وقت ٹی 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 پی کے لوگ بھلوائے جا رہے ہیں سوات میں انہیں سیٹل کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت سارے رسوسز ہوتے ہیں بہت سارے گروپس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کونٹیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی بندے کو لاکر یہ کام کروایا جا سکتا ہے بینظیر کے ٹائم پر بھی نو بڈی آ گیا تھا کوئی اور اس نے یہ سارا کام کر دیا اور اس کے بعد الزام لے لیا ٹی ٹی پی نے سو یہاں پر بھی یہی ہوگا ٹی ٹی بھی الزام لے لے گی یا نہ کوئی اور آرگنائزیشن الزام لے لے گی لیکن ہم سب کو پتا ہوگا کہ اس اسیسی نیشن کا ایڈوانٹیج کس کو ہوا سو آپ سب کو یہی نام بتا دیتا ہوں کہ یہی چاروں لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری پلیننگ کیے اس میں ملٹری کی کوئی بھی انٹروینشن نہیں ہے ہاں انلیز ملٹری کو اوپر سے کمانڈ آئے گی تو ملٹری اپنا کوئی ایسٹ استعمال کروا سکتی ہے باقی کوئی مطلب یوں سمجھ لینا جنرلوں نے بیٹھ کر یہ پلیننگ نہیں کی یہ تین سیاست شردان اور ایک آرمی چیف نے مل بیٹھ کر یہ پلیننگ کی ہے ڈینکیو بیری مچ